آج میرے بند میں ایک ٹیس ہے وہ کیا ہے کہ دوہزار چودہ میں جو میرا حریانہ نمبر ون تھا یہ چیز میں پرتی وقتی آئے میں پرتی وقتی نمیش میں نوکری دیرے میں قانون ورستہ میں کھیل اور کھلاڑیوں میں نمبر ایک تھا پورے دیش میں آج دس سال کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی سرکار رہی پانچ سال پھر یہ تھک بندن رہا تھگی کا بندن تھا یہ گھٹ بندن نہیں تھا تھک بندن رہا کہاں پہنچ گیا ہمارا رہی ہے نام آج ہمارا پہنچ گیا نمبر ایک کیسے میں بے روزگاری میں مہنگائی میں اپراد میں اور بھائی آپ ہر چیز سمجھ سکتے ہو کھیلر کھلاڑی ہوگی آپ دیکھ لو ہماری بہن بیٹی ہوگا کیا حل ہوا کس پرکار سے ہماری پہلوان بیٹی ہوگا اے جو پردیش جائے جوان جائے کسان جائے پہلوان کے نام سے جانا چاہتا تھا نا آج کسان کی وقت ہے نا جوان کی ہے نا پہلوانوں کی ہے یہ پریشتی ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ دو ہزار بائیس تک ہم کسان کی آمدنی دگنی کریں گے آمدنی تو دگنی نہیں کری لاغت دگنی سے زیادہ کر دی خاد کا بھاؤ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ڈیزل کا بھاؤ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کی اتنا شک دوائی کا دوائیوں کا باؤ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایم ایس پی بھی کے لیے بھی دردر آج بھی اخبار میں آتا ہے کہہ دیتا ہے ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں لیکن نئی نئی بات کر دی میرا فصل میرا بیورا کہیں پریوار آئی ڈی کہیں پریوار پہچار بطر یہ نئی نئی بات کر دی تاکہ اسی چیز میں الجے رہتے ہیں لوگ یہی منڈی نہیں یہی کسان تھے ہمارے سبے میں اپنے فصل نکالی اور سیتا منڈی میں بیچ کے آ جاتے تھے آج نہ آڑتی کو وہ ہے نہ اس کو آڑت ملتی ہے نہ کسان کو دام ملتا ہے اب آج دشد کے بھائی کا بیان پڑھ رہا تھا کہ بھائی اب تو آج جو ہے جو مکھے منتری ہے نا نائب سنگھ سینی ان کے لئے اے تو دام کا مکھے منتری بھائی دمی مکھے منتری ہے اس کے بس کا کچھ نہیں ہے یہ پہلے تو دربات کر کے دیکھ لیا ہریانے میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی پہلے چوہیوں مرکاس جیسے باشتو گمزگ ملائے تھے نا یو بنا رکھا ہے نائب سنگھ سینی انہیں بھائی پولیس کی وہ نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ پردیش یہ حالات آج آج اپراد کا کیا حال ہے پورے دیش میں ایک دو پردیش سے نیچے اپراد میں ہریانہ ارے بیری بیری کا دیکھ لو چار میں پاریوں کو یہاں ان کو مل چکا ہے ابھی بتایا میرے کو کسی کو دھمکی دے دیتے ہیں اتنے پیسے دیو کہی گوانہ میں کبھی ساپنا میں کبھی بیری میں کبھی 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 روز ایسی خبری آتے ہیں ایک در کا محل بنایا ہوا ہے پردیش میں اور ایسا لگتا ہے کہ پردیش میں شرکار نام کی چیز ہی کوئی نہیں تو کہاں جائیں گے بھی ہمارے لوگ نوکریاں دیکھ لو دو لاکھ ہریانے ہریانے میں دو لاکھ پکی نوکری کھالی ہے اور یہ کیا کریں گے ایک وہ بنا دیا اے چار کے اریانہ کوشل وکاس روزگار نگم کیا اس کا کام ہے بھائی اس کا کام یہ ہے کہ کچھی نوکری بقاؤ نہ اس کی پینجن ہوگی نہ ہوگی چھے منہ میں گھر آئے گا نہ ریزوریشن ہے نہ کوئی مہرٹ ہے لوٹ کی دکوان ہے اور پکڑے گئے کروڑوں روپے دفتر سے پکڑے گئے کروڑوں روپے ہریانہ پبلک سروش کے مشن یہ دفتر سے پکڑے گئے جو یہ کھلوار ہمارے یو آؤں کے بھوشے کے ساتھ آج ہریانے میں ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا اس بات کی ٹیس ہے میرے کو اسی بات سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں ان سے پوچھوں کہ میں سمیں آگیا ہے ان سے ٹک کر لے لوں بھائی ساتھ دے ہوگے یہ تو ہریانے کی بات تھی بھائی اب بیری کی اور میری بات سن لو میرا حق بھی پڑے ہے پڑایا گی نہیں پڑایا پھر تو پھر یہ تو کہہ رہے تھے چوہید دیبان جی کہ بھائی میری میں کلوی سے جالا بوٹوں سے جیتنا چاہیے اس کی چرچہ کروں لیکن ایک بات ضرور ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ کیوں ٹیس ہے ٹیس یہی ہے نا کہ یہ جیسا دپندر دی بھی کہا کہ یہ خالی سامسط کا الیکشن نہیں ہے یہاں کا الیکشن فیصلہ کرے گا اگلی ہیارے میں سرکار کس کی بننی ہے یہ فیصلہ کرے گا خالی سامسط کے لئے شادی اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے لوگ آپ جاؤ گے بھائی تھاری سرکار بن گئے جانے میں تم کیے کرو گے تو مجھے چار پات بات کہہ رہا ہوں بھائی باقی لمبی بات نہیں کہتا اگر ہماری سرکار بنے گی تو سب سے پہلا کام ہم کریں گے اپنے بزرگوں کی پنشن چھے ہزار روپے کریں گے چھے ہزار بوٹے گے اور چھے ہزار بوٹی آگے اور بھائی یہ سب جو ہے بروٹی جو ہیں سرنڈر پر پہو ہیں یہ ہماری ماتائیں بیٹی ہیں بین بیٹیا تو سرنڈر کی قیمت سرکار بننے پر پانچ سو روپے سے زیادہ نہیں ہوگی بھائی اور جیسا ادھے باد جی نے کہا سواست کے لیے پچیس لاکھ تک وہ تو سارا گوشہ پتر آپ نے پڑھا ہوگا اور سرکار بننے کے بعد دو لاکھ چو نوکری خالی پڑی ہے نا پکی نوکری سب کو نوکری دیں گے بھائی یہ سرکار بھاروالوں کو دیتی ہے اور اس سرکار نے ہم نے سو سو گج کے پلوٹ لاکھوں پلوٹ دیے گئے بھائی دلیت کو اور بھائی بھائی اس سرکار نے ایک پلوٹ کہیں دیا ہو سکیمیں بند کر دی سرکار آئے گی تو آپ پھر سب کو بلوٹ دیں گے بھائی بھائی منا کے دیں گے ان کو غریب آدمی کو ان کا حق ہے اس پرکار سے جو بچوں کا سکولرشپ تھا اس میں بند کر دی تاکہ آگے بچے پڑھ سکے ہم نے ہماری گوشتہ پتر میں لکھا ہے ہم وہ دیں گے پورے تو اس پرکار سے الگ الگ کام ہے جو ہم کریں گے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہہ بھی سکتے ہو اور کسان کا ایم ایس پی کا کانونی حق دیں گے کسان کو کانونی اگر جو کوئی ایم ایس پی سے کم کسان سے کھریدے گا تو اس کو سزا ہوگی اور بھائی جو زیادہ چرچار بھی زیادتی ہے دریب آدمی کے لیے خاص طور پر تین سو یونٹ بجلی فری دے گے یعنی دو ارباری بجلی کا پھر رہے جائے تو یہ بہت سارے کام کرنے ہم نے لیکن وہ بنے گی جب آپ کی سرکار آئے گی تو یہ آب آئی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو پہلی کیمنٹ میں اولڈ پینشن سکیم لاغو کریں جیمبو تو یہ آپ اور بہت سارے فیصلے گوشنا پر تر لاغو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتا ہی ہے پورا ہلکہ بیری ہلکہ مجبوطی سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے لیکن پچھلی بار کی یہ ہے پچھلی بار آپ نے بہت اچھی ووٹنگ پرسنٹیج کے ہم آئی اس کے بہت اچھی ووٹوں سے جتا کے بھی جاتے ہیں پندر کو یہاں سے لیکن ووٹ پرسنٹیج کم تھی تو آپ کے ووٹ پرسنٹیج بڑھانی آپ نے ہے اور ایک کام کرنا ہے جب تک یہ مشین مشین کی کوئی نہیں ہے اس کی رکھار کرنی ہے مشین ٹھیک ہے جب تک مشین کا پولنگ چھوڑنا نہیں ہے خالی مت چھوڑ گائی ہو اگر خالی نہیں چھوڑ ہو گئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے میری ہلکے کی بات کہی دیکھو انبانداری کی بات بتاؤں میرا حق بھی بنتا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے ایسی بات ہے دونوں بھائی چھوڑ بہت سارے گام الاؤتوں کے ہیں کادیان ہیں بھائی کئی بائیچارہ ہے کئی ایسے دلال ہیں راتھی ہیں سارے مطلب ایسے ہیں ہاں رویل ہے بہت سارے گوتے ہیں اس کی ہلکے میں سب کا ملکے اگر چھتیس برادی ایک ہو کر میں سمجھتا ہوں کب میرا من خوش ہوگا جب ہوگا بیری کے ووڈ جو ہے کلوئی سے جیدہ سے جتا ہوگا میں مہنمگا بیری نے بیرک اور وہ کب جیتو گے نبی پرسٹ پول کر کے ایک لاکھ کا مباردی نہیں آسے پھر کوئی نہیں آسے ایک بہت سرو ایب یہ پوچھو گے تمہیں ایک لاکھ مباردی سے جتا جائیں گے تو کہ کر گا ایک بات کہکے جا رہا ہوں ایک لاکھ وٹوں سے جتا دینا دیپندر کو میں کہ کر رہا میں تھاویس سرکار بنا دوں گا رہانے میں مجا نہیں رہا آپ گے پھر جائیں گے آپ گا ہی پھر اندینchtん دیں گا